موسیقی ہندوستان کے مغل فرما رواہ شاہ جہان کے حدمی شورکوٹ کے متقیوں صاحبِ صفا قلادار شیخ حافظ بازید محمد عرف آوان کے ہاں سولہ سو انتیس میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام شیخ بازید محمد کی اہلیہ بی بی راستی کو عالم خواب میں ملنے والے اشارے پہ باہو رکھا گیا جنہیں آج کی دنیا سلطان العرفین کے لقب اور حضرت سلطان باہو کے اسم سے جانتی ہے آپ کا شمار ان بدرگانِ دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے علم و عمل، عالی اخلاقیات اور روحانی تصرف سے برے صغیر پاک و ہند کے باسیوں کو دولتِ اسلام سے مالا مال کر دیا آپ کی ایامِ بچپن ہی میں آپ کے والدِ گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور یوں آپ کی اپتدائی تربیت آپ کی والدہ نے کی آپ کی والدہ ایک ولیہِ کاملہ تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو نے راہِ سلوک کا اپتدائی سفر اپنی والدہ کی میت ہی میں تیہ کیا آپ کی سوانے کے بنیادی ماخذ مناقبِ سلطانی کے مطابق آپ نے تلاشِ مرشد میں افغانستان، عراق، اجازِ مقدس، شام اور مصر کے سفر کیے آپ اپنی تسلیف عمل القنین میں فرماتے ہیں کہ میں تیس پرس کا عرصہ مرشدِ کامل کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن ایسا مرشد نہ مل سکا جو میرے پیمانہِ طلب کو لبریز کر سکتا بلاخر مجھے روحانی طور پر خود رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا آپ نے اس واقعے کو شیری قالب میں یوں ڈھالا ہے دستِ بیعت کرد مارا مصطفیٰ ولدِ خود خاندست مارا مجتبہ بعد ازاں آپ نے ایک الہامی اشارے پہ دیلی کے شیخ سید عبد الرحمن القیلانی سے ظاہری بیعت اختیار کی آپ کا انتقال مغلب حکمران اور انگزیب عالمگیر کے اہد میں سولہ سوئی کانوے میں شورکوٹ کے علاقے میں ہوا حضرت سلطان باہو نے آمت الناس کی رہنمائی کے لیے قریباً ایک سو چالیس کتب تصریف فرمائی معروف انسائیکلوپیڈیا ایک ہزار ایک شخصیات عالم کا انسائیکلوپیڈیا کے مطابق سلطان باہو کی تحنیلوں کے مطالع سے پتا چلتا ہے کہ وہ صوفیاء کی اس گروہ سے مطالق تھے جو اپنے عقائد میں اتباع کتاب و سنت کو اولین درجہ دیتے ہیں یہ کسی ایسے قول و فعل کے قائل نہ تھے جن سے شرع محمدی کی خلاف ورزی ہو انہوں نے تصوف کے مسائل کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا ہے لیکن ہر دعوے کے لیے قرآن مجید اور حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل لائے ہیں حضرت سلطان باہو کی کتب میں پائی جانے والی علمی و فلسفیانہ وصد کو آپ کی دسویں پشت میں ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت اور ایک بین الاقوامی فکری و اصلاحی تحریک کے قائد حضرت سلطان محمد علی نے ان آداد و شمار کے ساتھ واضح کیا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علی کی چند منتخب کتب کی تخریج کے مختصر آداد و شمار آپ کے ملاحظہ کے لیے پیش کروں گا کہ آپ کی تصانیف کس قدر علم و معرفت کا گنج گرام آیا ہے حضرت سلطان باہو کی تصنیف اسرار القادری کے فارسی مطن کے اسی صفات میں ستر آیات قرآنی انیس احادیث قدسیہ بیالیس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال ہیں جبکہ ابیاد کی تعداد ایک سو نو ہے اسی طرح دو سو چھبیس فارسی صفات کی کتاب امیر القونین میں بانوے آیات قرآنی ہیں دو احادیث قدسیہ تریسٹھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال جبکہ پانچ سو چرانوے ابیاد اور تین قطعات شامل ہیں رسالہ روحی شریف جو کہ سات صفات پہ مشتمل حضور سلطان العارفین کی مختصر ترین تصنیف ہے اس میں تین آیات دو احادیث قدسیہ دو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابیاد تین اور ایک ربائی درش ہے اسی طرح انانوے فارسی صفات کی کتاب شمس العارفین میں آیات کی تعداد انسٹھ ہے حدیث قدسی ایک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال کی تعداد انتالیس اور ابیاد کی تعداد تیس ہے عقل بیدار کے ایک سو ستاون صفات میں چورانوے آیات قرآنی ہیں دو احادیث قدسیہ چوہتر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال اور دو سو بیاسی فارسی ابیاد اور دو قطعات ہیں حضرت سلطان باہو کی شہکار تصنیف مبارک این الفقر کے ایک سو بیاسی صفات کے فارسی مطد میں درج آیات کی تعداد ایک سو اکاون ہے احادیث قدسیہ کی تعداد بیس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال کی تعداد ایک سو چوراسی جبکہ فارسی ابیاد دو سو پینسٹھ ہیں ایک ربائی تین قطعات ایک غزل اور ایک ترانہ بھی اس میں شامل ہے جو کہ حضرت سلطان باہو نے اس ترانے کو ترانہ عشق کے نام سے موسم فرمایا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی پینتی صفات کی مختصر تصنیف قلید التوحید خرد میں چودہ آیات ایک حدیث قدسی اٹھائیس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال سنتالیس ابیاد اور ایک ربائی مرگوم ہے اسی طرح قلید التوحید کلان کے تین سو انتیس صفات کے فارسی مطن میں آیات کی تعداد دو سو اسی ہے احادیث قدسیہ ساتھ ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو پچاسی بیان ہوئے ہیں جبکہ اویاد کی تعداد چھ سو اٹالیس ہے اور تین ربائیات اور تین قطعات بھی شامل ہیں فقر اور تصوف کے بہت ہی انقلابی تصورات پر مبنی آپ کی تصنیف محق الفقر کلان کے تین سو اٹھتر صفات ہیں اور اس میں درج آیات قرآنی کی تعداد بھی تین سو اٹھتر ہے سولہ احادیث قدسیہ دو سو اناسی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال جبکہ جبکہ پانچ سو ستر فارسی عبیات دس ربائیات دو قطعات دو غزلیں ایک مخمص ایک نظم اور ایک مناجات شامل ہیں آپ کی تصنیف نور الحدا کلان کے دو سو اٹھتر صفات پر آیات کی تعداد ایک سو چھالیس ہے احادیث قدسیہ کی تعداد پانچ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوال کی تعداد نوے ہے اس تصنیف میں آپ کے فارسی عبیات کی تعداد پانچ سو بتیس ہے ایک ربائی اور دو قطعات شامل ہیں یہ صرف چند فارسی تصانیف حضرت سلطان باہو کی علمی اہمیت اور علمی مرتبہ کی ایک مختصر سے جھلکتی ہے حضرت سلطان باہو کی ایک سو چالیس میں سے اکثر تصنیف مرور زمانہ کی نظر ہو گئی جن میں سے اب صرف اکتس کتب دستیاب ہیں تاہم آپ کی تمام تصاریف میں سے زیادہ شورت آپ کی مادری زبان میں لکھی گئی ابیات باہو کو حاصل ہوئی ابیات باہو کم و بیش دو سو ابیات پر مشتمل نسبتاً ایک مختصر تصنیف ہے تاہم اسے پنجابی عدم میں ایک ممتاز اور نمائی مقام حاصل ہے ابیات کے پڑھنے اور سننے والے کو ہر مصرے کے آخر میں ہوں کی لمبی آواز اپنی حساب میں لے لیتی ہے علف واللہ چم بیدی بھوٹی میرے من وچ برشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے یا ہوتے ہر دگر ہر جائی ملے یا چابہ ہوتے چین رقائیں رقائیں اندر کے مشک مچایا ہے اندر کے مشک مچایا ہے جان پھلاتے آئی جیوے کامل برشد باری جسرے بھونٹی لاری جیوے کامل برشد باری بھونٹی لاری جیوے کامل برشد باری 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 موسیقی